بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد ٹی وی دوستو آج کل کے اس دور میں میڈیا نے ہماری زندگی میں اتنی ساری جگہ لے لی ہے کہ ہم خود سے نہ تو کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سوچ سکتے ہیں جیسا کہ آپ موبائل کو ہی لے لیجئے اب موبائل نہ ہو تو انسان اپنا ٹائم بہت مشکل سے گزارے گا مطلب موبائل نے ہماری زندگی کو کنٹرول کر لی ہے اسی طرح تمام میڈیا میڈیا چینلز کسی بھی طریقے کا وہ چینل ہے میڈیا کے تھرو ہم اتنے کنیکٹڈ ہو گئے ہیں کہ جب بھی کوئی فیشن میڈیا پہ آتا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ فیشن اپنانا چاہیے دوستو مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو اب میں آپ کو ایک ایسے الومیناتی مہرے کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کہ عمام کو سکھائے گا کہ اچھی باتیں کون سی ہوتی ہیں اچھی باتیں کیسی کرنی چاہیے بری باتیں کون سی ہوتی ہیں بری باتیں نہیں کرنی چاہیے دوستو فہد مصطفیٰ نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی ہے جس میں بھرپور ویب سیریز کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آج کل کے ادھکار گندی زبان اور گالیاں ڈال کر یہ سمجھتے ہیں کہ کونٹنٹ بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کونٹنٹ نہیں بولتے بلکہ ایسی فلموں کو پون فلمیں کہا جاتا ہے دوستو اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ فہد مصطفیٰ نے حالی میں جو ویب سیریز ریلیز ہوئی ہے میوش عیاد اور دوسرے ادھکاروں کی اس نے ان پر بات کی ہے لیکن بعد میں فہد مصطفیٰ نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی یہ کسی اور چیز کے بارے میں میں نے بات کی ہے اب آتے ہیں فہد مصطفیٰ کی حقیقت پر دوسرے فہد مصطفیٰ جتنا بڑا الومیناتی کا ممبر ہے اتنا شاید ہی کوئی پاکستان میں ہوگا اور اس نے جس طرح مسلمانوں کو اور خاص طور پر پاکستانیوں کو نقصان پہنچایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی اس کے لئے کوئی معافی نہیں ہے کیونکہ جس طرح اس نے رمضان کے اندر رمضان کا تقدس ممال کیا ہے اور انتہائی گھٹیہ طریقے سے ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں دوسرے پہلے وقت ایسا ہوتا تھا کہ رمضان کے این مطلب افتاری کے بعد لوگ نماز کی تیاری کرتے تھے تراویہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے آج کل اس کے شو کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ الومیناتی کا بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو نمازوں سے دور کیا جائے تاکہ ہم ایسے ایسے شوز لائیں ایسے ایسے بندوں کو خریدیں جو این نماز کے ٹائم ہی اپنا شو کو آنئر کریں تاکہ لوگیں سوچیں گے یار میں نماز پڑھوں تو اس کا شو رہ جائے گا اور اس لئے مجھے اس کا شو دیکھنا چاہیے دوستو اس شخص نے جیتو پاکستان کے نام سے جو شو شروع کیا ہے وہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے ظاہرہ یہ سب ایلومیناتی کے کرندے رمضان میں اس لئے چینلز پہ آتے ہیں تاکہ لوگوں کو ورغلایا جا سکے ان کو نمازوں سے دور کیا جا سکے اور قوم کو ان سٹوپڈ چیزوں میں اجھایا جا سکے دوستو یہ شو تو اس کا ایک طرف ہے لیکن اس شخص نے جو پاکستانی قوم کی نس نس میں خنجر مارا ہے اس کو سنیں دوستو ایک ڈراما اے آر وائی بے چل رہا ہے جس کا نام ہے بندش اس ڈرامے میں کھلے عام ایلومیناتی کو پرموڈ کیا گیا ہے اور ترہ ترہ کے جادو ٹونہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس ڈرامے میں نے انہوں نے دکھایا ہے شرک پر لگایا قوم کو اللہ سے دور کرنے کے لئے یہ لوگ جان بوجھ کے ایسے ڈرامے بناتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈراما کس نے بنایا ہے یہ بنایا ہے اس ایلومیناتی کے مہرے نے یعنی کہ فہد مصطفیٰ نے اور دوستو اس کے بعد ایک فتنہ پرس ڈراما عورت راج کی اوپر جو ایلومیناتی کا ایجنڈا ہے جو کہ دنیا بھر میں عورت راج جو ہے وہ لانا چاہتا ہے اسی طرح ایک ڈراما آپ نے دیکھا ہوگا جس کا نام ہے چیخ اس چیخ ڈرامے کے اندر دوستو اس نے بلکل کھلے عام جو ہے وہ بتایا ہے اور پیش کیا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے دوستو اسی چکر کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ طلاق کی رشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہیں پہ یہ چیز نہیں ختم ہوتی اس نے ایک اور ڈراما پروڈیوس کی ہے جس کا نام ہے بلا بلا ڈرامے کا پوسٹر یہ آپ جب دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایلومیناتی کے ایک آنکھ والے سمبل کو کس طرح پر موٹ کر رہا ہے یہ کس طرح کی ٹریننگ دوستو پاکستانی عوام کو دی جا رہی ہے ان ڈراماز کے ثرو دوستو اس کو سمجھیں یہ بہت بڑا ایلومیناتی کا ایجنڈا ہے جو کہ اب پاکستانی ڈراما میں بھی خس گیا ہے دوستو جو شخص پاکستانی قوم کے اندر دجالیت کو پرموٹ کر رہا ہے شیطان کو پرموٹ کر رہا ہے اور شیطان کو اپنی روح تک بیچ چکا ہو وہ قوم کو اخلاقیات کا درس دے گا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوستو اس شخص نے قوم کو ایک ایسے فتنوں کی طرف لگا دیا ہے اس کے ڈرامے میں ایسی ایسے فتنے ہیں اگر آپ سمجھیں تو آپ اس کے ڈرامے کبھی بھی نہ دیکھیں پہلے یہ خود ڈراما میں آتا تھا آپ اس نے پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو ہر تباہی کا ڈراما جو ہے وہ اس کے ساتھ ضرور منسلک ہوتا ہے دوستو ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کا لائک کریں تاہو کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے